اسلام علیکم طیبہ زیادہ نیو یورک سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یا تو آپ کے اندر اکل کم ہے یا آپ شاید قوم کو بے اکل سمجھتے ہیں میں نے ابھی آپ کی ایک کہیں پہ کوئی بیان سنا ہے ویڈیو پہ کہ آپ پتہ نہیں کسے پوچھ رہے ہیں اور وہی جو آپ کا ایک انگلی شروردو کا بڑا ایک ڈرامائی انداز ہوتا ہے آپ اس میں سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہماری یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے ان کے میتے پڑی ہوئی ہیں ان کیوں فلائٹیں نہیں مل رہی ہیں ان کو دو تین گناہ زیادہ کرایا لیا جا رہا ہے یہ کون لوگ کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آپ لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ حاکمے وقت ہیں آپ لوگ صحبے اختیار ہیں آپ لوگ صحبے اقتدار ہیں تو آپ یہ سوال کس سے پوچھ رہے ہیں میرے جیسا کوئی پوچھے ہمارے جیسا اوورسیز پاکستانی کوئی پوچھے یا کوئی عام شہری پوچھے تو کوئی کومن سنس بھی لگ آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ظلم کون کر رہے ہیں یہ جو اوورسیز پاکستانی باہر فنسے ہوں ہیں ان سے تین تین گناہ کی ٹک ٹک خریدنے پر مجبور ہیں ان کے لئے پروازیں کیوں نہیں چل رہی ان کے میتیں اور لاشیں پڑی ہیں یہ کون کر رہا ہے یہ سفارت خانے نہیں کر رہے یہ حکومت بھی نہیں کر رہی اور پھر ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں اوورسیز پاکستانی جو دس دس روپیہ دے کے دس دس ریال دس دس ڈالر دے کے جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا جن کی وجہ سے آج ہم حکومت پہ ہیں شرم نہیں آتی یہ ایکٹنگ کرتے میرے جیسے میں ایک عام بندی حالانکہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہوں لیکن میں ساری رات جاگتی ہوں میں ساری رات روتی ہوں کہ میں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ وہ مزدور وہ مزدور جو اپنے بیوی بچے اپنے ماں باپ پاکستان چھوڑ کے گلف میں سعودی عرب میں اٹلی میں جرمنی میں یورپ میں امریکہ کینیڈا پوری دنیا میں صرف روزگار کے لیے گیا اور آج اگر اللہ تعالیٰ قدرت کی ایک آفت آئی تو اس کے ساتھ تم لوگوں نے اتنی سنگ دلی گئی اور کرسی میں بیٹھ کے اوپر سے ان کے زخموں پر نمک چڑھ رہے گئے اور بڑے معصوم بن کے پوچھ رہے ہو کہ یہ ظلم ان کے ساتھ کون کر رہا ہے تم کر رہے ہو شاہ محمود قریشی تم وزیر خارجہ ہوتے ہوئے یہ سوال پوچھ رہے ہو تمہیں امران خان لے کے آیا امران خان کمزور تھا کیونکہ وہ خود نہیں آسکتا تھا وکسریت لے کے نہیں آسکتا تھا اس کو ہمارے اداروں نے بساکھیاں دی ان کو تم جیسے لوٹوں نے کی ضرورت پڑی اور پھر تمہیں پتہ ہے کہ چندے کی کیا ویلیو ہوتی ہے تم آج کہہ رہے ہو کہ یہ چندہ جو overseas ہمیں دیتے رہے ان کی وجہ سے ہمیں تمہیں چندے کی ویلیو پتہ ہے کیونکہ تم موقعف کھاتے ہو تم چندے کھاتے ہو مزاروں کے درگاؤں کے پیری فقیری کے نام پہ تم محصوم شہریوں سے چندے لیتے ہو اور اس چندوں پہ تو ٹیکس بھی کوئی نہیں ہوتا اس چندے پہ تو نیب بھی نہیں پکڑ سکتی کیونکہ وہ عقیدت مند برینواش طبقہ دیتا ہے اور جن چندوں سے پھر تم لوگ الیکشن لڑتے ہو اور کرسیوں پہ آتے ہو اور کرسیوں پہ ایک بار نہیں کئی کئی بار آتے ہو اور ہر حکومت کے ساتھ لوٹا بن کے آتے ہو اور آج سوال یہ پوچھ رہے ہو اوورسس پاکستانیوں کے بارے میں کہ وہ جو فنسےوں میں ہیں جو اپنے وطن واپس نہیں آ پا رہے جن کے لیے پروازیں جاری نہیں کی جاری ایک انڈیا لے گیا بحری جہاز انڈیا بحری جہاروں پہ ان کو آدھی ٹکٹوں پہ لے کے جا رہے ہیں پروازوں پہ پوری دنیا اپنے شہریوں کے نکال رہی ہے واحد پاکستان وہ بدنصیب ملک ہے میرے قائد عظم کا جس میں تم جیسے تم جیسے لوگ دھوکے باز اور غدار بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں کے مزے بھی لوٹتے ہیں اقتدار کے مزے بھی لوٹتے ہیں اور پھر آ کے معصوم بن کے پوچھتے ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے اور تمہارا اگلا الیکشن بھی آئے گا حساب سارا چکتہ کر دیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَحِرَاجِهُونَ